اسلام آباد میں بہت سے لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں اس ایشو کی وجہ سے لوگوں کو ناک سے خون آ رہا ہے اور سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہے ہون پھٹ رہے ہیں اور اکسے لوگوں کو کرنٹ بھی لگ رہا ہے اسلام علیکم ایویرون اردو گول کے ساتھ میں ہوں ماما میر اور آج ہم ایک ایسی سیٹویشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو پاکستان میں بہت سے لوگ اس وقت فیس کریں اور وہ ہے ڈرائی ایر کا ایشو لیکن اس ایشو کو ڈسکس کرنے سے پہلے کائنڈی ڈیو سبسکرائب اور شیئر اور یوٹیوب چینل تاکہ آپ مجید انفرمیٹیو انٹرٹیننگ ویڈیوز دیکھ سکے سو ڈرائی ایر کا ایشو اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ہے اقاس کر کہ اسلام آباد میں بہت سے لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں اس ایشو کی وجہ سے لوگوں کو ناک سے خون آ رہا ہے اور سکین بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہے ہون پھٹ رہے اور اگ سے لوگوں کو کرنٹ بھی لگ رہا ہے تو اس ایشو کی وجہ یہ ہے کہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اور نمی کے تناسب کی کمی کی وجہ سے جو سٹیٹک الیکٹرسٹی ہوتی ہے وہ اس کو جب وارٹر ویپرز نہیں ملتے ٹرانسفر ہونے کے لیے تو وہ انسانی باڈی کو یوز کرتی ہے تو آپ جب بھی کسی کنڈکٹر کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو کرنٹ لگتا ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں گے اپنے آپ کو ہائیڈریٹیڈ رکھیں گے یہ ایشو نہیں ہوگا اور جو ناک سے خون آنے کا ایشو ہے وہ جب آپ بہت زیادہ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹیڈ ہوتی ہے تو آپ کے ناک کی جو چھوٹی چھوٹی نصے ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہائیڈریٹیڈ رکھیں اور ایک یہ مشورہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ گھروں میں کھلے برتنوں میں پانی رکھیں لیکن اس کے لئے میں یہی کہوں گے کہ اس کو اوائٹ کریں کیونکہ پاکستان میں ڈنگی کا موسم آنا ہے اور اس کی ہر سال پاکستان میں بہت یہ بابا پھیل جاتی ہے اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کارنلی اس چیز کو وائٹ کریں صرف آپ اپنی ڈائیک میں پانی کا استعمال زیادہ کریں زیادہ سے زیادہ فروٹس کا استعمال کریں پانی زیادہ سے زیادہ یوز کریں اور باڈی کے لئے موسٹریزز یوز کریں تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ زیتون کے کترے استعمال کریں اپنے ناک میں اور ایک یہ میتھ بھی پائی جا رہی ہے اس وقت بہت سے لوگ اس کی وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ یہ کرونا ہوا میں اس وقت کرونا وائرس ہے یا کوئی ایسا اور کوئی وائرس ہے تو یہ صرف ابھی تک سنی سنائی باتیں اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں آئی اور کسی نے ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا تو کانلی ان باتوں پر وہ نہیں کریں تو جو بھی ابھی ڈاکٹرز بتائیں ان پر عمل کریں اور کرونا کی تیسری ویب بہت بری ہے اس وقت اس سے بھی جو بچنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ماسک یوز کریں اور سوشل ڈسٹنس کانلی رکھیں سوشل ڈسٹنس کو اور ایس او پیس کو کو فالو کریں کانلی کیونکہ جب آپ کسی کے گھر میں یہ وائرس پہنچ جاتا ہے اور خدا نہ ہوسکا کسی کے جان چلی جاتا ہے تو تب بہت دیر ہو چکے ہوتی ہے کیونکہ یہ مزاق نہیں ہے پوری دنیا ہی سوکت یہ فیس کر لیا ہے یہ کوئی یہودی سازش ہے اس طرح کی کوئی سازش نہیں ہے تو کانلی اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی رکھیں اور زیادہ سے زیادہ آیت کریمہ کا ویٹ کریں اللہ تعالی سے معافی مانگیں اور اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اگر آپ کو ویڈیو مفید لگی ہے تو کانلیس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ